محکم عمل پہ ہم محبت فاتحِ عالم جہادِ زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں اب میں سفیرِ محترم عزت ماب چناب مسعود خالد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لاکر یومِ پاکستان کی اہمیت پر روشنی دالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موزس خواتین و حضرات داتو رفیق میری طرف سے اور میرے ہائی کمیشن کے تمام ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کو یومِ پاکستان کے پرمسرت موقع پر میں دلی مبارک باپ پیش کرتا ہوں آج کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن ہے میں آپ سب کو اور بالخصوص اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہی کے دن بہتر سال پہلے برے سغیر کے ایک لاکھ مسلمان قائد عاظم محمد علی جنہ کی قیادت میں لاہور میں جمع ہوئے اور انہوں نے قرارداد لاہور کی شکل میں ایک آزاد مملکت کا مطالبہ کیا انیس سو چالیس کا خواب اگست انیس سو سنتاریس میں شرمندہ تعبیر ہوا اور پاکستان ایک آزاد ملک کی حیثیت سے مارزہ وجود میں آیا آج کا دن خدا تعالیٰ کا شکر کرنے کا دن ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کی آپ قدر نہیں کرتے لیکن یہ ملک آپ سب کا ہے اس کی قدر اور اعترام ہم سب پر لازم ہیں ہمیں پاکستان کی صورت میں یہ موقع دیا گیا ہے کہ ہم اسے اپنی تہذیب اقدار اور مذہب کے حوالے سے ایک مثالی معاشرہ بنائیں ایسا معاشرہ جہاں محبتیں پر وانچڑیں اور نفرتیں دفن ہو جائیں ہم رنگ نسل زبان اور عقیدے کی تفریق کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں اور اپنے ملک کی تعمیر و نو میں اپنا کردار ادا کریں آج کی دنیا میں جو کہ گلوبالائزیشن اور انفرمیشن ریولوشن کی ایج کہلاتی ہے وہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو سب کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اور اس مقابلے میں اپنے آپ کو سب سے برتر ثابت کر سکیں اس چیز کے لیے ہمیں سخت محنت کرنا پڑے گی اپنے بچوں کو تعلیم سے روشراس کرانا پڑے گا سائنس اور ٹکنالوجی اور آئی ٹی کے اوپر عبور حاصل کرنا ہوگا خواتین و حضرات ہمارا ملک برسغیر کا ایک اہم ترین ملک ہے ہمارے عوام جفاکش اور مہنتی ہیں قدرت نے ہمیں وسائل سے معلومات کیا ہے ہم اپنے خطے میں ایک پیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں اب یہ ہمارا کام ہے اور ہمارا انتہان ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں خدا کے فصل سے آج پاکستان ایک جمہوری مملکت ہے ہمارے ہاں آزاد میڈیا آزاد عدلیہ اور ایک منتخب حکومت کام کر رہی ہے ہم نے ابھی اپنا چوتھا پارلمنٹری سال مکمل کیا ہے بہت ساری مشکلات کے باوجود ملک، معاشی اور اقتصادی میدان میں آگے بڑھ رہا ہے ہماری برامداد پچھلے سال ریکارڈ پچیس بلین ڈالر کی ہوئی ہیں ملیشیا کے ساتھ ہماری تجارت میں پچھلے سال چودہ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اور ہماری ایکسپورٹس یہاں پر تقریباً چھتر پرسنٹ بڑی ہیں بیرنوی ممالک سے ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے سٹاک ایکسچینج نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے پاکستان نے بل گیٹس آوارڈ اور آسکر آوارڈ حاصل کی ہیں اور کل ہم نے ایشیا کپ جیتا ہے جس میں میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں یہ سب چیزیں اتمنان بخش ہیں بلکہ قابل فخر ہیں جہاں یہ کامیابیاں ہوئی ہیں وہاں کچھ ملک دشمنہ ناصر ہمارے راستے میں مشکلات پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قدم لڑکڑا جائے وہ مذہب اور زبان کی بنیاد پر ملک میں نفرتیں پیلانا چاہتے ہیں ان دہشت پسندوں اور شر پسند اناصر نے نہتے لوگوں کا قتل عام کیا ہے اب تک چالیس ہزار پاکستانیوں کی شہادت کا گناہ ان دہشت پسندوں کے سب ہیں اور ہمارے بہادر سپائی ان دہشت پسندوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے مظلوم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے ہم نے پہلے بھی بہت مشکلات کا سامنا بہادری سے کیا ہے ہمارے لوگ محب وطن ہیں اور ریزیلینٹ ہیں وہ ان تمام چالوں کو جو کہ ہمارے ملک میں دشمن ڈیویجنز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ناکام بنا دیں گے دہشت گردی اور تشدد سے پاکستانی عوام کو کبھی کمزور نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس قسم کے واقعات اور کاروائیاں ہمارے عظم کو مزید پختہ کرتی ہیں انشاءاللہ پاکستان ترقی کرتا جائے گا اور آگے بڑھے گا ملک کی سلامتی اور خودمختاری ہر چیز پر مقدم ہے اور اس کو ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا میں آخر میں ملیشیا میں رہنے والے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یاد دہانے کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں آپ سب پاکستان کے سفیر ہیں یہ آپ کا اپنا ہائی کمیشن ہے جو کہ آپ کی خدمت کر رہا ہے اس کی عزت آپ کی عزت ہے آپ نے اپنے کردار اور گفتار سے یہاں کے لوگوں میں اپنی جگہ بنانی ہے آپ کا مقابلہ دوسری قوموں سے ہے اگر آپ متحد ہوں گے ایک زبان سے بات کریں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کی قوت بڑھے گی آپ پر یہ فرض ہے کہ اس برادر ملک میں رہتے ہوئے یہاں کے قوانین تہذیب اور کلچر کا اعترام کریں آپ کا رول پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات کے بڑھانے میں اور دوستی مضبوط کرنے میں بہت اہم ہے آپ لوگوں کی شراخت محنت امانداری اور راستبازی سے ہونے چاہیے ہم سب کی شراخت پاکستان ہے اور ہم سب نے اس جھنڈے تلے اپنے آپ کو متحد رکھنا ہے یہی ہماری کامیابی کا رائز ہے پاکستان پائندہ بار پاکستان